اسلام علیکم کیا حال ہیں دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں کہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش ہوں گے چلیں ہم ٹریڈنگ پہلے تو کلاسے سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ہمیں کوئی ٹریڈ ملتی ہے تو ہم ٹریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور دین ہم کلاسے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارا سبجکٹ بڑا امپورڈنٹ سبجکٹ ہے کینڈل کونسپٹ کا اس پر آور کورس آؤٹلائن تو سٹارٹ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کوئی اگر ہمیں کوئی ٹریڈ اگر ملتی ہے تو ہم ٹریڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کلاس کنٹی نیو کریں گے یہ دیکھیں آپ یہاں ایک چھوٹا سا کونسپٹ بھی نظر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں کونسپٹ سمپل یہ ہے کہ یہاں دیکھیں آپ انگلفنگ کینڈل ایک بنی ہے یہ رہی ہے انگلفنگ کینڈل کے بعد مارکٹ کس طرح نہیں چاہئے یہ اور انگلفنگ کینڈل یہ بنی ہے یہاں یہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہاں یہ کام کرے گی ابھی مارکٹ دیکھیں کہاں جا رہی ہے ٹو ہنڈرڈ کو جا کے ٹچ کر رہی ہے اگر مارکٹ اس کے اوپر جاتی ہے تو آئی ویل ٹیک ٹریڈ یس آئی ٹیک اٹریڈ کیوں وہ ریزن کیا ہے یا ٹریڈ لینے کا ٹو ہنڈرڈ کے اوپر کیونکہ ایزیلی مارکٹ ٹو ہنڈرڈ کو کراس نہیں کر پاتی ایک کینڈل تو کم از کم نہیں کرتی تو خوبصو کہ یہ کینڈل اس کے نیچے ہی کلوز ہوگی انیوی دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا انگلفنگ کانڈل کا کنسپٹ انڈلکنگ کانڈل کا کنسپٹ دیکھیں یہ یہاں سے اس نے انگلف کیا یہاں سے مارکٹ نیچے کی طرف آنا شروع ہوئی نیچے آئے نیچے آئے اور یہاں دیکھیں انگلفنگ کانڈل کے بعد اپنے ایسے نہیں کہ فورا ہی اپنے ٹریڈ لینے ہوتی ہے یہ میری بات یاد رکھیں کہ انگلفنگ کانڈل کے بعد اس ٹریڈ کو اوپر جا کے ریجیکٹ ہونا چاہیے تاکہی اگر یہ یہاں جا کے ریجیکٹ ہوتی تو شاید آپ کو اچھی ٹریڈ ایک مل جاتی انیوی دیکھتے ہیں اپنی ٹریڈ ہماری ہم نے اوپر لی تھی تو یہ ہے ہماری ٹریڈ یہاں ون ہو گئی ریزن کیا تھا کہ ہم نے ٹریڈ اوپر لینے کی کوشش کی تھی اور ہمارا انٹری پوائنٹ اچھا تھا ہے that's why ہماری یہ ٹریڈ فکس ہو گئی اور اب دیکھیں یہ ایک اگر ہم فوراں یہاں آویلی بل ہوتی تو ہم یہاں ڈاؤن کی ٹریڈ لے سکتے تھے ریزن یہ کہ یہ فریک بیک آؤٹ ہوگا 200 کا اتنی جلدی 200 کراس نہیں ہوتی تو ہماری ٹریڈ تو نکل گئی اب ہم آگے چلتے ہیں تو انگلفنگ یہاں آپ کو اگر ریجیکشن ملتی تو آپ پھر یہ ڈاؤن کی ٹریڈ لے سکتے تھے ریزن کیا تھا کہ انگلفنگ کینڈل بنی ہے اور وہ بولنجر بینڈ کے ٹو ڈیویجن پہ جا کے منی یہ اٹمنز کی ہے ایک اچھی اپورچنٹی ہوتی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں آپ ایک ڈاؤنٹرینڈ ہے اور اب یہ انگلفنگ بننے کی کوشش کر رہی ہے اگر انگلفنگ بنتی ہے تو ہم یہاں کئی ٹریڈ لے سکتے ہیں مارکٹ اوپر جائے ہم ہمیں ریجیکشن ملے ہم ایزیلی ٹریڈ پریس کر سکتے ہیں تو یہ انگلفنگ کا کونسپٹ ہے سو ابھی تک تو انگلفنگ ہے لیٹس سی نیکس کینڈل اگر اوپر جاتی ہے اور یہاں کئی مینیمم ٹوینٹی اے ٹوینٹی فائف پرسنٹ پہ تو ہم ٹریڈ لے سکتے ہیں بٹو مارکٹ کا والیم شاید بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اس وجہ سے بیٹنگ پہ مجھے انٹری پائنٹ اوپر چاہیے چھوٹا سا لیکن سٹل we are not getting a good انٹری پائنٹ سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے ابھی بھی ہمارے پاس 78 سیکنڈ ہے اگر ہمیں ابھی بھی انٹری پائنٹ اچھا ملا تو ہم لے سکتے ہیں لیکن انٹری پائنٹ ہمیں یہاں ملنے کی کوشش کر رہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں یہاں ہم نے پائنٹ لگایا تھا لیکن لیٹ انٹری کی وجہ سے وہ یہاں لگا اب اب ہم نے ایک انٹری پائنٹ چاہیے ہوتا ہے ریزن ہی کہ انگلفنگ کے بعد اگر کوئی ریٹسمنٹ بھی بنے تو بھی آپ کو پرافٹ ہو یا تو بھی آپ کی ٹریٹ سے وہ that's why i am try to انٹری ہیر بٹ وہ جا کے نیچے ہوئی لیکن انگلفنگ کا پاور زیادہ تھا اور 200 بھی تو that's why اس نے یہ فولڈ کی اور easily ہم ٹریٹ بین کر گئے تو چلیں دو ٹریٹ ہو چکی ہیں ہماری اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف انگلفنگ کا کونسپٹ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہاں سے اب انگلفنگ کی انٹل بنی ہے اب یہ مارکٹ نیچے کی طرف جائے گی اور اب جہاں جا کے یہ اب یہ تین چار کی انٹل کے بعد ریٹسمنٹ بھی کر سکتی ہے اور ریٹسمنٹ کے بعد continue بھی کر سکتی ہے ٹرینڈ کو اور واپس ریورس بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی ایس ایچ پوائنٹ سے یہ ریورس ہوگی یہاں جا کے مارکٹ اس لئے پس رہی ہے کہ یہاں آپ دیکھیں ایم ایس بہت سارے ہیں ایس اینارز بہت ساری ہیں بولنجر بینڈ میڈل ہے دونوں ای ای اینارز 50 اور 20 ہے اٹم انز کی یہاں ایس اینارز بہت زیادہ ہیں مارکٹ یہاں پس رہی ہے حب سکتی کٹنیو کرے گی اور کوئی ریٹسمنٹ بھی بنائے گی اور اس کے بعد می بھی کٹنیو کرے اور می بھی یہی سے ریورس ہو جائے لیٹس سی کیونکہ نارملی ٹاپ بولنگر بینڈ یہ لہور بولنجر بینٹ سے مارکٹ لکیا ہے میڈل تک جاتی ہے تو میڈل سے واپس اوپر یا نیچے جاتی ہے کیونکہ وہاں سے اسے پل بیک مل جاتا ہے اوکے تو ہم چلتے ہیں اب اپنی نیکس ٹریڈ کی میرا خیال ہے کلاس کی طرف چلتے ہیں دو ٹریڈ ہم نے ویسے ہی باتوں باتوں میں لے لیں سو دیکھیں یہ دیکھیں ایک کینڈل بن گئی ہے اور مارکٹ اگین ریورس ہونے کی کوشش کر رہی مارکٹ اگین وہاں جائے گی جہاں سے یہ آئی ہے یہ پل بے گئے یہاں مارکٹ سے آئی یہاں سے آکے اس نے سٹک کیا اور یہاں سے مارکٹ ریورس ہو گئی یہ ہماری پل بے گئے یہاں سے مارکٹ اب اپسو کی اس ایس اینار کو بھی یہ کراس کرنے کی کوشش کر رہے اور اوپر چلی جائے اینیویز چلتے ہیں اب اپنی کینڈلز کونسپس کی طرح کینڈل کونسپس کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کینڈلز ایک دو ایک دو اس کینڈل کو دیکھیں ٹھیک ہے اس کینڈل کا مطلب کیا ہے سب کو بھول جائیں فلال اس کینڈل کا مطلب کیا ہے اس سے تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہ جو نیچے وگ آ رہی ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بائنگ پریشر مل رہا ہے مارکٹ یہ اگر اگر اس کو چلیں تھوڑا آپ کے سانی کے لیے اس کو گرین کر دیتا ہوں ایکچوال گرین کر دیتا ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے یہاں سے مارکٹ کو بائنگ پریشر ملائے اور مارکٹ اب اوپر جانے کی کوشش کرے گی ایسے یہ سب کے دماغ میں فوراں یہی بات آئی ہوگی نا چھیک ہے اوکے اب اسی کینڈل کو دیکھتے ہیں سیم یہی کینڈل یہاں بھی بنتی ہے اب دونوں سیم کینڈلز ہیں ہیں تو دونوں سیم لیکن یاد رکھیں میری بات کہ یہی جو لوگ نورملی غلطیاں کرتے ہیں جو لوگ نورملی غلطیاں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہی کینڈل آپ کو بائنگ پریشر بھی بتا رہی ہے اور یہی کینڈل آپ کو سیلنگ پریشر بھی بتا رہی ہے نورملی ہم غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس طرح کی کینڈل نظر آئی تو بولا بس اب تو مارکٹ کو اوپر ہی جانا ہے بھائی بلکل آپ اپنا کومن سنس یوز کریں بلکل یہ صحیح ہے لیکن یہی جو وگ ہے یہ کبھی کبھار سیلنگ پریشر بھی دے رہا ہوتا ہے اور بائنگ پریشر بھی دے رہا ہوتا ہے کینڈل تو بائنگ بن رہی ہے لیکن یہ سیلنگ پریشر بھی دے رہا ہوتا ہے کیسے سیلنگ پریشر دے رہا ہوتا ہے اگر فر اگزامپل یہاں کوئی آپ کی اگزامپل دینے کی کوشش کرتا ہوں چلیں یہاں آپ کے فر ایس اینار ہے یہ آپ کے ایس اینار ہے یہ اینار ہے مارکٹ یہاں سے کروس کر کے اچھی کینڈل کومن سنس یوز کیجئے گا سمجھے گا کوشش میری جو بات اس کو سمجھنے کی کوشش یہ ہے مارکٹ یہاں سے کروس ہو کے اچھی طرح اوپر جا رہی ہے اس طرح کی کینڈل ایک بنی اس طرح کی کینڈل بنی اور قریب قریب کوئی اور آپ کو ایس اینار نظر نہیں آ رہی ہے remember that دور تک کوئی ایس اینار نہیں ہے کوئی دور تک ایس اینار نہیں ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو شاید مارکٹ ابھی continue کرے گی کیونکہ مارکٹ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتی ہے نا ایک ایس اینار سے شروع ہو کے دوسرے ایس اینار پہ جاتی ہے وہاں سے پھر ریورس ہوتی ہے تو تو شاید یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بائنگ پریشر ہے لیکن اگر یہ بالکل کوئی ایس اینار قریب قریب ہے نیچے بھی کوئی ایس اینار قریب قریب ہے تو آپ اس وک کو سیلنگ پریشر کنورٹ کر سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں تو یہ جو کینڈل ہے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ تمہیں ایکزامپلز آپ کو ایک چھوٹے سی ایس اینار کی دے رہا ہوں لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سیم کینڈل بائنگ پریشر بھی دے رہی ہوتی ہے اور سیلنگ پریشر بھی دے رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بائنگ دے رہی ہے سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہوتی کہ پریشر آہ کہاں سے رہے اور سمجھنے کے لیے دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوتا کہ میں ایک الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے باقی چیزوں کے کونسپٹس جیسے ایس اینارز ہیں یا پرائز ایکشنز باقی کیا کہہ رہا ہے یا آپ کے بولنجر بینڈز اگر آپ یوز کر رہے ہیں یہ ایمیز آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ جو وک بن رہی ہے آیا یہ جو وک بن رہی ہے سکینڈل کی ریلیشنز کے ساتھ یہ وک بائنگ پریشر شو کرواری ہے اگر بائنگ کرا رہی ہے پرائنگ مارکٹ کو کنٹینی ہونا چاہیے سیلنگ کرا رہی ہے تو شاید مارکٹ نیچے چلی جائے گی سمجھے آپ میری بات امید کرتا ہوں بات سمجھے ہوگی یہی ایک کینڈل آپ کو دو مائنے دے رہی ہوتی ہے دونوں مائنے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اور چیزوں کا بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے جیسے فریکزیمپل ایس اینارز آپ کی کیا کہہ رہی ہوتی ہیں پرائنگ ایکشنز آپ کیا کہہ رہا ہوتا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ٹرینڈ کی پاور کیا ہے یہ ساری چیزوں کو آپ منشن کر کے سمجھ کے یہ آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ پریشر کس طرف جا رہا ہے یہ آپ کی فریکزیمپل اور بیریش کینڈل ہے یہ بھی سم کام وہی کرتی ہے میں بار بار ریپیٹنگ کروں گا یہ بھی دیکھیں سیلنگ پریشر بھی شو کر رہی ہوتی ہے اور بائنگ پریشر بھی شو کر رہی ہوتی ہے ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ ایس اینارز کہاں ہیں آپ کی اور پریشر آہ کان سے رہا ہے بائرز کی طرف سے آرہا ہے یا سیلرز کی طرف سے آرہا ہے یہ دونوں چیزے آپ کو یہاں اس کینڈل میں آپ کو پتہ چل رہے ہوتی ہیں تو اسی لئے ہم نورمالی جو لوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ کونسپس اپنے اس کو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ آیا ہے یہ بائنگ پریشر ہے یا سیلنگ پریشر ہے اور وہ بس کریڈ لگا دیتے ہیں غلط سمجھ کے اور that's why وہ لوز کرتے ہیں لیکن remember that کہ بائنگ پریشر بھی سیم کینڈل پہ ہی آتا ہے اور سیلنگ پریشر بھی سیم کینڈل پہ ہی آتا ہے بس آپ کو سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے پریشر آ رہا ہے اور کہاں سے نہیں آ رہا جیسے for example اب میں یہاں چلتا ہوں چارٹ پہ یہاں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہم نے یہ دیکھیں ہم نے انگلفنگ پہ اب یہاں trade لگائی تھی نا آپ کے سامنے تو دیکھیں اب یہ انگلفنگ بن گئی یہ انگلفنگ بن گئی یہ دیکھیں اب میں اس وک کی بات کرتا ہوں چلیں چھوٹی سی وک ہے اگر یہ بڑی بھی ہوتی تو doesn't matter اس وک کی بات کرتا ہوں انگلفنگ کے بعد اگر اس طرح کی وک بن رہی ہے تو آپ کیا سمجھیں گے سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ انگلفنگ کے بعد انگلفنگ کے بعد میں آپ کو اس کی example دیکھے دکھاتا ہوں پھر آپ سمجھیں گے میری بات کو دیکھیں انگلفنگ کے بعد اس طرح کی ایک وک بنی ہے نا اس طرح کی وک بنی ہے انگلفنگ کے بعد تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے سوچیں ظاہر ہے آپ یہی سمجھیں گے نا باقی کونسپٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی بالنجر بینڈ کا ٹاپ بینڈ جا کے ٹچ ہو گیا ہے ٹو ہنڈرڈ ای 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 اوپر آپ کا چل رہا ہے اپ ٹرینڈ آلماسٹ ٹو ہنڈرڈ پر جا کے ختم ہو گیا ہے انگلفنگ کا مطلب تو یہ اپ ٹرینڈ آلماسٹ اتنا ختم سے مراد کم از کم او ایک دو کینڈلز کا تو ریٹریسمنٹ آئے گی ہے ایک دو کینڈل تک ڈاؤن ٹرینڈ رہے گا یہ ساری چیزیں آپ کو فیور کر رہی ہیں تو ایٹمنز کے یہ جو اب وک بنی ہے یہ آپ کی سیلنگ پریشر کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ سیلنگ پریشر رہے گا اسی طرح بائنگ پریشر بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو باقی چیزوں کو کاؤنٹ کر کے آپ اس وک کو سیلنگ اور بائنگ پریشر آپ تصور کر سکتے ہیں آئی بات سمجھ آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باقی ساری چیزیں کہاں مہچ ہو رہی ہیں اور باقی ساری چیزوں میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بائنگ پریشر ہے یا سیلنگ پریشر ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں چلے یہ دیکھیں یہاں 200 اس نے کروس کر لیا یہ کینڈل دیکھیں یہ نظر آنے میں کیا کہہ رہی ہے آپ کو کہ سیلنگ پریشر ہے لیکن یہ سیلنگ پریشر تو نہیں نظر آ رہا آپ کو سیلنگ پریشر تو یہ آپ کو سیلنگ پریشر ہوتا اے ایس اینار کو ٹچ کر لیا۔ جیسے بعیر سے انہوں ہیں تو یہ بائیوسنگ پریشر آگیا۔ اے ایس اینار کو اچ کیا تو ایس اینار دیئے تو اپنے ایس اینار ہے۔ یہ بی بی ون بھی آپ کا ایس اینار ہے۔ یہاں سے آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ ایا اب یہ بائنگ پریشر آرہا ہے سیلنگ پریشر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھے اپ میری بات؟ اوکی گوڈ، چلیں۔ آگے چلتے ہیں۔ باقی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سیلنگ پریشر اور بائنگ پریشر سیم کینڈلز پہ آپ کو باقی چیزوں سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں اور آگے آگے ہم جب کونسپٹ اور کلیر ہوتے جائیں گے تو یہ آپ کو خود کلیر ہو جائے گی کہ یہ بائنگ پریشر آرہا ہے سیلنگ آرہا ہے سالیں اس طرح کی کینڈلز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی کینڈلز ہم یہ اس کا کلر کرتے ہیں سمجھئے گا بات کو پلیز اس طرح کی کلر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے یہ جو دونوں کینڈلز ہیں دیکھیں یاد رکھیں میری بات جن کینڈلز کے وگ دونوں سائز میں برابر ہوتی ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں سائز میں برابر وگ ہوتی ہیں وہ انڈیسیجن کینڈلز ہوتی ہیں دونوں سائز سے اگر کینڈلز کے وگ برابر ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انڈیسیجن کینڈل ہے انڈیسیجن کا مطلب یہ ہے آیا ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آنے والی کینڈل پر بائرز ان ہوگے یا سیلرز ان ہوگے چاہیے ایس اینار پر جا کے بنیں چاہیے میڈل آف ایس اینار بنیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں سائٹ سے وگ اگر برابر ہے کینڈل میں باڈی کے باڈی سے مراد دونوں سائٹ کے وگ برابر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک انڈیسیجن کینڈل ہے اور مارکٹ آپ کو نہیں کنفرم ہو سکے گا کہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ باقی چیزوں کے ساتھ آپ اس کو جوڑ کے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ پریشر زیادہ کس کی طرف سے آیا ہوگا یا آپ اپنا کومن سیس یوز کر سکتے ہیں کہ باقی چیزوں کو آئیڈیا لگا کے ٹرینڈ کو ایس اینار کو انڈیگیٹرز کو کہ پریشر واقعی کس طرف سے آ رہا ہے تو ہم انڈیشن کینڈل ہے تو یہ آیا چانسز زیادہ کیا ہیں وہ الگ میٹر ہے لیکن یہ انڈیشیجن کینڈل آپ کو بتا رہی ہوتی ہے نورمالی کہ بھائی ابھی آپ کنفرم نہیں کر پائیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے اگلی کینڈل یا اس کے بعد اگلی کینڈل کیا بننی ہے ریزن کہے گے انڈیشیجن کینڈل ہے تو ریمیمبر دیٹ کہ بہن بوز سائٹس بوز سائٹس وکس آر ایکوال then you must be think that this is the انڈیشیجن کینڈل اور انڈیشیجن کینڈل پہ آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ انڈیشیجن کینڈل جب بھی آئے گی آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ نے ٹریڈ نہیں کرنا ہے تو یہ چھوٹا سا کونسپ تھا کینڈل سٹکس کا میں نے آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں اب یہ میں نے ایس اینار بنائی تھی اب یہ ایک ایس اینار ہے ٹرینڈ مارکٹ یہاں سے مارکٹ ریورس ہو کے چلیے 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 اور ایس اینار دور ہے تو یہ دیکھیں یہ جو وگ ہے یہ کیا شو کر آ رہی ہے یہ وگ شو کر آ رہی ہے کہ بھئی ایس اینار آپ کو اپنی طرف کھیچ رہا ہے پول بیک کی طرف کر رہا ہے تو یہ جو وگ ہے یہ شو کرواری ہے کہ مارکٹ اوپر کی طرف جاری ہے اور مارکٹ میں سیلرز اور بائیرز کا پریشر آ رہا ہے مارکٹ اوبر کی طرف جائے گی تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو سمجھنی پڑتی ہیں اسی طرح یہ کچھ کینڈلز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ کومن سینس پلیز یوز کیجئے گا یہ بہت زیادہ سٹرونگ کینڈل ہے ٹھیک ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے ان کینڈلز پہ آپ دیکھتے بس ٹرائد لے لیں گے کے بعد بہت زیادہ سٹرونگ کینڈل ہے نہیں یہ کینڈل نارملی آپ کو ٹرپ بھی کرتی ہے کیوں کرتی ہے فیک بیک آٹ بنا رہی ہوتی ہے زیادہ تر حالانکہ ہم کہتے تو اس کو مارو بوزو ٹائپ ہے لیکن یہ نارملی کنٹینیوشن آف کرنٹ کی نہیں بھی ہوتی اور ریورس بھی کر رہی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو صرف کینڈلز کی سائکلوجی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ سٹرونگ کینڈل ہے یہ اس سے تھوڑی سی کم سٹرونگ ہے یہ تھوڑی سی اور کم ہے یہ انڈیسیجن ٹائپ کی کینڈل ہے ان تینوں سے کم ہے یہ ان چاروں سے کم ہے یہ انڈیسیجن ٹائپ کی کینڈل ہے ان چاروں پانچوں سے کم یہ بلکل لیش بلیش یا لیش بیریش کینڈل ہوتی ہیں یہ بلکل مطلب ان میں پاور ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ کینڈل آئی پھر یہ 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 آگئی چاہے کلر سب کا ریڈ ہوئی یا چاہے سب کا کلر گرین ہے تو جب یہ کینڈل آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ ٹرین میں پاور ختم ہو گیا ہے اور مارکٹ آب شاید ریورس ہونے کے چانسز میں تو یہ ٹرینڈ کے لیے یہ کینڈلز کی سٹرنٹ کو شو کرانے کے لیے میں نے چھوٹا سب یہاں ایک کینڈلز بنائی تھی آپ کو پتا ہو کہ کینڈلز کی سٹرنٹ کیسے آپ کو پتتلتی ہیں یہ سٹرونگ ہے یہ تھوڑی اور کم ہوئی ہے اور کم ہوئی ہے اور کم ہوئی ہے اس طرح یہ آپ کی کینڈلز کی سٹرنٹ کم ہونا شروع ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور یہ کومن سینس کی بات ہے لیکن یہ ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ آیا آپ نے یہ نہیں کہ بس صرف کینڈلز ٹرکس کو ہی دیکھ کے کینڈلز ٹرکس فیزیلوجی کو ہی دیکھ کے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے نہیں آپ کو جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ ایسینارز کا خیال رکھنا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ کینڈلز ٹرکس کے پیٹرینز کا خیال رکھنا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ ریجیکشنز کا خیال رکھنا پڑتا ہے then آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں لیکن ضروری ہے یہ پارٹ بھی ٹریڈنگ کا بہت قیمتی حصہ ہے کہ آپ کو کینڈلز ٹرکس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے ہم نے یہاں ڈسکرس کرنے کی بھی کوشش کی ہے آپ دیکھ لیے آپ نے انگلفنگ کا میں نے آپ کو یہاں بتانے کی کوشش کی ہے اور ٹریڈ لینے بھی کوشش کی ہے تو آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ سلسلہ اسی طرح اپنا کنٹینیو سو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلدی تو اپنا خیال رکھئے گا اور جاتے جاتے رسک وارننگ میں بھول گیا آپ کو بتانا رسک وارننگ کیا آپ کو دینا ضروری ہوتا ہے تو رسک وارننگ کیا آ رہی ہے بہت رسکی مارکٹ ہوتی ہے فوریکس یہاں کوئی بھی ایسا اماؤنٹ یوز نہیں کریں جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستانی قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بات بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر پاکستانی قانون جو ہمیں کہے گا ہمیں اس نے فالو کرنا ہے ان کیپٹوکرنسیز بینٹ کرنی ہیں پاکستان میں تو ہمارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ہر رولز کو فالو کرنے والے ہیں وہ ہر رولز کو فالو کریں گے انشاءاللہ اوکی ٹینک یو ٹیک کیئر اللہ آنے کے بعد